پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہے اور جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پولٹیکل ہسٹری آف بنگلہ دیش نائنٹین سیونٹی ٹو ٹو تھو تھوزنٹ ٹو اب دیکھیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش جب پاکستان سے جدہ ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ سوبرین کنٹری کے طور پہ دنیا کے نقشے کے اوپر اُبھرتا ہے تو وہاں سے لے کے آج تک ٹو تھوزنٹ ٹرنٹی فور تک اس کی پراغرس ہے پولٹیکل ہی کیا اس کے پولٹیکل آئیکونس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سمجھ نہیں کوشش کریں گے جو سی ایس ایس اور پی سی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جانا بہت ضروری ہے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سوزن نوفل اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آرہا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دیکھیں بنگلہ دیش کی مختصر تاریخ کچھ یوں ہے کہ دسمبر انیس سو ستر میں جب پاکستان کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا آئینی حق حاصل کر لیا کانسٹیٹوشنلی اس کو یہ رائٹ تھا کہ وہ گورنمنٹ بنائیں اور پاکستان کا نیا کانسٹیٹوشن چھے نکات کی بنیاد پر بنانے کا مجیب الرحمن نے اعلان بھی کیا اس وقت جب صدر یایہ خان نے دستور ساز اسیمبلی یعنی کہ لیجسلیٹف اسیمبلی کا اجلاس نہیں بلایا تو مارچ انیس سو اکھتر میں مجیب الرحمن نے ادم تعاون کی تحریک شروع کر دی جس کی وجہ سے پچیس مارچ انیس سو اکھتر کو فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی شروع کر دی دسمبر انیس سو اکھتر میں جب یہ کاروائی ناکام ہوئی اور ڈھاکہ میں پاکستانی فوجوں نے مجیب الرحمن کی حمایت میں لڑنے والے بھارتی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے بعد میں آٹھ جنوری انیس سو بہتر کو مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دہلی کے راستے دس جنوری کو ڈھاکہ پہنچے اور گیارہ اپریل انیس سو اکھتر سے بارہ جنوری انیس سو بہتر تک بنگلہ دیش کے پہلے پریزیڈنٹ بنے اور بارہ جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا فرسٹ پرائم نیسٹر بھی نومینیٹ کر دیا گیا پھر آگے چل کے بارہ جنوری انیس سو بہتر سے چوبیس جنوری انیس سو پچھتر تک شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش کے پہلے پرائم نیسٹر رہے ہوا یوں کہ انیس سو چھتر میں بنگلہ دیش میں زبردست قہد پڑا فہمائن آیا جس سے ملک میں حالات بگڑ گئے اور یوں کانسٹیٹوشن میں تبدیلی کے ذریعے سے پریزیڈنچل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ نافذ کیا گیا پچھتیس جنوری انیس سو پچھتر سے پندرہ اگست انیس سو پچھتر تک شیخ مجیب الرحمن ملک کے چوتے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتے رہے بلاخر وہ رات آن پہنچی جب فوجی افسروں کی ایک سازش میں ان کے پورے خاندان سمیت ان کو قتل کر دیا گیا اس رات فوج کے گروپ نے دھاکہ میں ان کے خاندانی گھر پر دھاوہ بول کر شیخ حسینہ واجد کے والدین یعنی کہ شیخ مجیب الرحمن اور ان کی وائف کو اور تین بہن بھائیوں کو گھر کے دیگر عملے سمیت قتل کر دیا مجبوری طور پر اٹھارہ افراد کو حلاق کیا گیا اس وقت شیخ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن جرمنی میں موجود تھی بہرحال قصہ آگے بڑھتا ہے انیس سو ستتر میں اقتدار سنبھال کر زیاؤر رحمان نے بلک میں امن و امان لانے کی کوششیں کی وہ ایک سخت گیر حکمران تھے انہوں نے عوامی فلاہ و بہبود کے لیے مختلف سرکاری منصوبوں کا آغاز کیا مگر پھر ہوتا یہ ہے کہ انیس سو اکیاسی میں فوجی افسروں کے ایک اور گروہ نے انہیں بھی قتل کر دیا دوسری طرف والد کے قتل کے بعد شیخ حسینہ بعد میں جب وہ بنگلہ دیش آئیں تو انہوں نے عوامی لیگ کی قیادت سنبھال لی لیکن فوجی اکمرانوں نے انیس سو اسی کی دھائی تک انہیں نظر بند رکھا اس سے پہلے زیاؤر رحمان انیس سو اٹھتر میں ایک نئی سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی کی بنیاد رکھ چکے تھے اب اس کی جو کمان تھی وہ مرہوم زیاؤر رحمان کی بیگم خالدہ زیان نے سنبھال لی دوسری طرف انیس سو اکیاسی ہی میں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ نے ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو اپنا قائد چن لیا اس طرح بنگلہ دیش کے میدان سیاست میں دو نمائن لیڈیز نے قدم رکھا یہ دونوں خواتین نظریاتی و سیاسی طور پر ایک دوسرے سے مختلف تھیں حسینہ واجد سیکلر مزاج کی خاتون تھی اور ان کا جھکاؤ بھارت کی جانب تھا بیگم خالدہ زیان اعتدال پسند اسلام کی نمائندہ سوچ رکھنے والی تھی اور عوامی لیگیوں کے برعکس بھارت کو اولین فوقیت نہیں دیتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی خوش ہو آ رہے بہرحال جنرل حسین محمد ارشاد نے 1983 سے حکومت سمحل لی اور 1990 تک اقتدار سے جڑے رہے اس دور میں شیخ حسینہ واجد اور بیگم خالدہ زیان نے مل کر جنرل ارشاد کے خلاف مہم چلائی اور دونوں بیگمات خاصی قریب رہی اور دونوں کے تعلقات بھی بہتر رہے آخر کار 1991 کے الیکشن میں دونوں بیگمات نے حصہ لیا ان کی جماعتوں نے حصہ لیا اس میں بیگم خالدہ زیاد 300 نشستوں میں سے 140 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی حسینہ واجد 88 جبکہ صدر ارشاد کی سیاسی جماعت صرف 35 سٹیں جیت سکی یوں مارچ 1991 میں بیگم خالدہ زیاد وزیراعظم بن گئی اور مارچ 1996 تک اس عودے پر رہی یہاں سے ان دونوں خواتین لیڈرز کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور پھر شیخ حسینہ واجد 1996 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم بن گئی جولائی 2001 تک وہ اس عودے پر رہی اسی سال ماہ اکتوبر 2001 میں الیکشن ہوئے بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی 193 نشستیں جیت کر بیگم خالدہ زیاد دوسری پار وزیراعظم بن گئی اور پھر آئندہ پانچ سال تک حکومت کرتی رہی اور اس کے بعد قانون کے مطابق اکتوبر 2006 میں بیگم خالدہ نے اپنا عودہ چھوڑ دیا تاکہ نگران حکومت قائم ہو سکے مگر دونوں سیاسی لیڈران کے درمیان نگران حکومت کے حوالے سے رضا مندی یا دونوں ایگری نہیں ہو سکے ملک میں پھر افرہ تفری ہوئی اور اس افرہ تفری کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا اور یوں کرپشن کے مقدمات میں دونوں سیاسی لیڈرز یعنی بیگم خالدہ زیادہ اور شیخ حسینہ واجد کو پکڑ لیا گیا پھر بالاخر فوج اور عدالت کی نگرانی میں دسمبر 2008 میں الیکشن ہوئے جو کہ عوامی لیگ نے یعنی کہ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی نے جیت لیے اور جنوری 2009 میں بیگم حسینہ واجد دوسری بار وزیراعظم بنگلہ دیش بن گئی تب سے وہ اپنے ملک کی آج تک حکمران چلی آ رہی ہیں پچھلے نو برس سے بنگلہ دیش خاطر خواہ معاشی ترقی کر چکا اور وہاں پہلے سے زیادہ خوشحالی ہے 2009 میں ایک بنگلہ دیشی فیکس آمدنی سات سو دس ڈالر تھی جو 2018 میں بڑھ کر سولہ سو پچاس ڈالر فیکس ہو گئی بجلی کی پروڈکشن کے معاملے میں بھی بنگلہ دیش کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے عوامی رائے ہے کہ شیخ حسینہ نے انہیں کم از کم بجلی کے مسئلے سے کافی حد تک نجات دلا دیئے آج سال 2023 کے خاتمے کے بعد 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور بنگلہ دیش آج 56 ارب ڈالر کا سامان برامت کرتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 56 بلین ڈالر کا وہ سامان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف 28 بلین ڈالر کے آس پاس گھوم رہی ہے تو اس سے دونوں ملکوں میں ہونے والی ترقی کو خوب پہچانا جا سکتا ہے اور اب 7 جنوری 2024 کو بنگلہ دیش میں ہونے والے الیکشنز بہت ڈسپیوٹڈ رہے اور یہ جنرل الیکشنز کے ریزرٹس میں بہرحال چوتھی مرتبہ بھی شیخ حسینہ واجد نے کامیابی حاصل کر لیے بہرحال یہ ڈسپیوٹڈ ہیں دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ووٹ دینے کے اہل افراد میں سے فقط 40 فیصد نے ان انتخابات میں ان الیکشنز میں ووٹنگ کی یعنی ووٹرز ٹرن آؤٹ تقریباً 40% رہا یاد رہے کہ پچھل ایکشنز یعنی کہ 2018 میں بنگلہ دیش میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 80% تھا تو آدھا ہو گیا اس کا مقصد ہو رہے ہیں کیونکہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ تو بہرحال ان کی پارٹی نے اکثریت حاصل کر لیے لیکن دوسری طرف جو خالدہ زیاں ہیں ان کی پارٹی نے اس الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا جس کی وجہ سے 40% ٹرن آؤٹ رہا اور پچھلے سال پچھلے الیکشنز کے اندر یہ 80% کا ٹرن آؤٹ تھا 2018 میں جو کہ گھٹ کے 2024 میں یہ 40% رہا آئندہ آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ یہ الیکشنز کس حد تک بنگلہ دیش اوام قبول کرے گی اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا بہرحال میں نے کوشش کری کہ اس پوری کی پوری پریزنٹیشن کے اندر سمرائز کر سکو ای ہوپ کہ آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی گی اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیگا تینکیو رمچ